اللہ علیہ السلام بحل المصائب جناب زاکر چودری مختار عباس گریرا صاحب آف گجرات ذکر فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے خاندان آل ادھار پہ بلند تر صلابات سلام علیہ السلام سلام علیہ السلام سارے مومنین کے گزارش ہے کہ میرا اپنا علاقہ میں قلعہ دیدار تھیں کہ حافظ قفیت ہوتھیں ایتے میرے سید بادشاہ دیتے امتی میں جلے نے قلعہ دیدار تھیں سارے مومنوں راپ بیٹھیں مسئلہ کے گیوان میں تعلق سی کاموں میں بھی چاہتے ہیں لیکن ایک سال پورا تحقید کریں ہر مومنوں پتا ہے کلے کھاڑے علیہ چاہتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سارے اپنے مجھد سارے دیل دے میتے خانچ پیدا ہوئی ہے کہ میں امام پارکہ بنانا ہے میرے کو مالے امام پارکہ نبے آزار پہ جمع ہو چکے ہیں سارے مومنوں دے کے کہے کلے سے بھی رہ رہے ہیں سید پارکہ کہ ماما پہ رہا کے کلالے سے میری دادا سے رہی بی بی دے پترہ بھی جتی دا صدقہ جو بھی ہو چکے سامر سرماو محمد وعالے محمد توڑا اپیوں نہ سروں نہیں التماس دعا حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کنن ملیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ و لا عبائی فی حاض اسعات و فی قل اسعات من سعات علیل بن نحار و علیم وحافظ و مقاعد و مناسر و دلین و اعناف حتا تسکنہو ارز کتمن و تومتے آہو فیہا طویلا یا رب سلیلہ محمد وعالے محمد اجل فارجال محمد کریم اللہ صفے عذابی چھائی قبول فرما سارے صحبان آمین پاکھو رل کے آمین آکھو دعاں دی قبولیت دی جاہے مجلس حسین کریم اللہ صفے عذابی چھائی قبول فرما کریم اللہ مومنین و مومنات دہ تورا یا زاکرین دہ بڑیا میں نچیز دیوٹی اپنی بارگائج قبول فرما کریم اللہ جتنے حاضر بیٹھن سگیرہ کبیرہ بنحما فرما کریم اللہ جتنے حاضر بیٹھن مرہومین دے درجات بلند فرما کریم اللہ بارمی اکا عجت القائم دا ظہور جلد فرما اللہ حماس علیہ محمد ام وعالے محمد ملک بواز بلند صلوہا مجلس پاک دی قبولیت واسٹ ایس آر ایس آر ایس آیوان ملکے باز بلند صلوہ پڑھو محمد باہر اپنے پڑے مرہومین دے بلندی درجات دی خاطر ملکے باز بلند صلوات بارمی اکدی آمد و سلام تی دی خاطر ملکے باز بلند صلوات پڑھو محمد بلند صلوات پھر بھی بارمی اکدی آمد و سلام تی دی خاطر خندہ پیشان نال ملکے باز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن رحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 سبج کچھ خوش ہو مگر کتنی تُسی دار دے ہو تی فضیلتِ علی دا حق کا دعاوے ازادار ہو مگر اصحابہِ چون واحد ہستی ہکہ ہے پیغمبرِ اسلام دا ہر لہجہ جس صحابی نو یاد ہوئے اس محدث نو علی مرتضی آدھے یعنی جن یاد ہوئے جو بانا کی میں تو اٹھینہ کی میں فلاں میدانِ نبیِ حدیثہ کی تکی میں آج جیڑا نال رہے یاد اسے نو ہوندھے تو جیڑا ناس جامن اوہ تب ہل دیوے اندر پیغمبرِ اسلام نے پھر دورا دیما پیغمبرِ اسلام نے کم از کم نوے ہزار حدیث بیان فرمائیا اور زیادہ تو زیادہ دس لکھ حدیث بیان فرمائیا گزارش کر دیما حدیث واسطے لازم نہیں جو بندے دا آواز اچھا ہوئے اعلان واسطے لازمیں جو بندے دا آواز اچھا ہوئے پھر دورا دیما میں جیڑی سترت وارڈی جو ہلی ہیں تک پہنچ آمنا چاندہ اسے واسطے بار بارے لفظ دورا رہے ہیں پیغمبرِ اسلام نے اپنی پوری زندگیت نوے ہزار حدیث بیان فرمائیا کم از کم اور زیادہ تو زیادہ دس لکھ حدیث بیان فرمائیا مگر پیغمبرِ اسلام نے پوری زندگیت اعلان صرف دو فرمائے اعلان صرف دو فرمائے یا حسنائن دی محمد دا یا علی دی ولاید علی دی ولاید اعلان کرنا فرمائے اٹھارہ زلاج مقامِ غدیر تھے نبی اندھ سلطان علی دی حتھ جہت پا کے اعلان فرمائے مگر اس حاج دی کوئی وکھری جی فضیلت یہ جڑا آخری حاج نبی اندھ سلطان ادا کیتا ہے اس حاج دی کوئی وکھری جی فضیلت صاحب تو پہلے حاجی توڑی جولیاں تے کے بعد پہنچا دے ماں صاحب تو پہلے حاجی قابد جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام تو پہلے قابد حاج کوئی نہیں ہوں دا جناب ابراہیم تو لے کے ہون تک ہون تو لے کے قیامت دے صبح تک اتنی فضیلت کس حاج دی نہیں جتنی اس حاج دی ہے اور واحد حاج کائنات طریقہ اسلام میں جس حاج دے پنج نام ہیں کس حاج دے پنج نام نہیں واحد حاج دے تو سوال کر سکتے ہو جو اس حاج دی اتنی فضیلت اور پنج نام کیوں ہیں سرچہ وزہدارو واحد حاج جناب ابراہیم تو لے کے ہون تک ہون تلے کے قیامت صبح تک کوئی حاج آئیس آنے کیونکہ اس حاج دے پنج تن پاک مجودہ ہے زندگی دراز ہوئے اس حاج دے پنج تن پاک مجودہ ہے اس سے وجہ تو اس حاج دے پنج نام اور اتنی فضیلت ہے پہلا نام حجت الاسلام تو سوال کرنے میں تو ہم دس ہے جو اس حاج دے پنج تن پاک مجودہ ہے اس حاج دے پہلا نام ہی دس ہے حجت الاسلام تو سوال کرنے سن سمجھ نہیں ہوئے جو اس حاج نو حجت الاسلام کیوں آکھے ہوئے ہیں حجت الاسلام اسلام کا حاج ہے اور بھائی جیسا حاج دے چ قابد Salam پی کردہ ہوئے وہ حاج دے کیری فضیلت اور سی حجت الاسلام آکھے ہیں حسین بادشاہ دے وجہ دے حجت الاسلام آکھے ہیں حسین بادشاہ دے وجہ دے حجت الانحان آکھے ہیں ہے جناب سیدہ آکھے ہیں حجت ال部دہ آکھے ہیں ہے پیغمبر اسلام دے وجہ دے حجت الاسلام کیوں آکھے ہیں اس حج دا پنجمہ نام حجت اللہ کبر دراد امان حجت الاسلام دا معنی ہے اسلام کا حج حجت الایمان کا معنی ہے ایمان کا حج حجت القرآن دا معنی ہے ایمان قرآن کا حج حجت الودا دا معنی ہے آخری حج مگر حجت الاکبر کیوں آنکھ آگئے عبی جیڑا آجی اپنے جنم خانے دا تواف کر کے اللہ دے حج نو حج اکبر بڑا ہوئے اس بات شان و علیہ دے زندگی دراز ہوگی یا علیہ السلام اس سے آج تو جیڑا ولن نبی اندر سلطان مقام قدیر تے آئے جیڑی بات تو اور یہ جھولیاں تک پہنچا منا چاہنا اور بہت اہم بات ہے جیڑا مقام قدیر تے آئے نبی اندر سلطان پلانا دا ممبر بنائے حاجی اور صحابان واپس سڑیا علی بادشاہ نو نال کھڑایا دوے حد ایک حد نہیں دوے حد علی بادشاہ دے چاہ کے نبی اندر سلطان پہ فرمین دیں من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا مگر اے جڑا اعلان ہوئے کسے بھی مذہب نو اس اعلان تے کوئی احتلاف نو ہر مذہب اے تسلیم کردہ ہے جو اے اعلان ہوئے مگر لفظ مولا تے مذہبہ نو احتلاف اس اعلان ہوئے کسے بھی مذہبہ نو اے 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 کرو میں کر لے جو لفظ مولا دمانی ٹھیک ہے دوست مگر اگر کس انی بائی تشریف فرمائے تسارچہ میں دسان علی دی فضیلت کو اکیم گھٹا سنگدہ بشک لفظہ دمانی تبدیل کر کے علی دی فضیلت گھٹنے اس انگدی سارچہ اس بات نو تو تسلیم کر پیغمبر اسلام نے ام غدیم دکھ لو کے علی دی ہاتھ چاہت پا کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہازا علی یا مولا جس جس کا میں دوست ہوں اس اس کا یہ علی دوست ہے ہر کہیں علی نے مبارکہ دیتیاں اس اعلان دیاں مگر ایک مبارک دا علی بادشاہ انتظار ہے ہر کوئی مبارکہ دیندہ رہیا علی دیا کھیج وہ انتظار رہیا جنہا علی بادشاہ اپنے خیمی تشریف لیا جنب سیدہ اٹھے علی بادشاہ دے سامنے آکھ مولا مبارک انہیں علی دیاں اکھی نہیں کوئی سامن دے بدل بڑھ بی بی دی آئی لی ہر کئی مبارک دیتی ہے تو اڈی اکھی کیوں وصفی ہیں میں مبارک دیتی ہے علی بادشاہ رو کے فرمین دن سیدہ تُسے نہیں جان دے اس سے اعلان واؤس دے تو اڈی اولاد جنگل آئی چھوڑے بنے بھلا انہیں علی دیاں جاہیاں تو اڈی ترازیوں ہیں بہن سونی ہائے کی تین ادازل حج گزاری نے نوم والی رات ہر کوئی جناب رکیان و پتران دی مکان دے انگیا اسے یقیناً یقیناً چونکہ میں بھی گیاں کافی سارے مومنین ہر کوئی گیا اسے میرا دل چاندہ ہے باکر بھائی جو میں دس آن وہ لٹ پڑا جیڑی لٹی اس عین بہنی تو نکھڑ گئے گئے کیسے مضمون ممبران تے گھٹ پڑے وین دن کوشش کریں دا جو وہ مضمون پڑا جیڑے ممبران تے گھٹ پڑے وین دن علی دیاں دیاں جنو مسلمانہ صرف ہکے دفعہ نہیں لٹیاں اے ممبرِ قبرِ غصائے نے جتھے کسے دا دل لکھے اتھے علی دیاں دیاں نو بے بار سمجھ کے مرے درائے ہیں بھلاؤں نے علی دیاں جائیاں پڑے تے راضیوں تیسرہ سالہ جنو علی دیاں دیاں وطن تے واللائیاں نشام دیاں قیدانی بھاکے پانچ سال سعیدان دے گھارج دھو نہیں دکھیا ترائے پوڑیاں پاندیاں سعیدان دے گھارج دو حویلی دے اندروں ایک حویلی دے باروں قبلہ تشریف لائے آئے ترائے پوڑیاں پاندیاں دو حویلی دے اندروں ایک حویلی دے باروں جنو حویلی دے باروں پاندی اتھے باگ کرتے سجا اٹھائے کروندیاں کرو سوال حویلی دے اندروں دو پھوڑیاں کیوں پاندیاں ممبر دی قسمیں میرے بعد قبلہ تشریف فرمائیں اج دے دور دے محقق ذاکریں دو پھوڑیاں اس وجہ تو پاندیاں ایک چھانتے پاندیاں جتھے علیگیاں دیاں بے کروندیاں ایک دھوکتے پاندیاں جتھے اسر دیماں بے کروندیاں دو کبرہ بناباوے کبرہ تے حت مار کیا کیاوے میرے لال تیرے تچامن دی روت ہے میں ترج کی کھڑائے کوئی نہیں علی دیاں جائیں تو اڑے ترازیوں میں تیسرا سالہ اس کمینے دے حکومت دا اس کمینے اپنے وزراء عمران اس ہڑے تسڑ کے پوچھ تک کھڑے میری حکومت دے حالات کیسے ہیں انہیں ڈسائے جیڑا کم علی اکبر دی برچی نائی کرسنگی سجاہ تر روت روان بیا کریں جیڑا کم حسین دیاں تیرہ زربان ان کرسنگیوں علی دی تا روان بیا کریں اگر انجے ماں پتر وطر تبائے کے بھراؤ دی غربت تیروں دے رہے تیری حکومت غرق ہوئے سے اس کمینے مدینے چو کاسد منگوائے کاسد منگا کے کرسی دے بلا کے پوچھ تک کھڑے سجاہت مدینے کی میں پیا وسرے اس کاسد دا متھا زمین تے لگ گئے ان دی اکھے چک پا کے دے حیاء کر تو کوئی بسن دے را جو کا چھوڑے آہا کمینوں کی میں بسن دے جن دی ماں پین چھاہتر بازار آج توڑ دی رہی ہوئے بھلاؤں نے علی دیا جائیں توڑے پیرا دیا اگر گئی رہتا دے سجاہت زندگی دے معمول کیسے اکاسد دین پاس دیکھ گیا دے سجاہت زندگی دے معمول کیڑے دسان صبح دی اذان مل دی نانے دی قبر دے آکے نماز پڑھ دے نماز دے بعد قرآن سیند دے نانے دی قبر دے نالا باندے پڑھ دا قرآن روندہ رکھ دے یہ بندیاں دی جائیں آج نہیں آئے آج میں اس دو وقت سجاہت دی غربت کےڑی چھنامہ پڑھ دا قرآن روندہ رکھ دے کہیں کے ملے وین کر گیا دے نانے رکھ دی ماں بزار اٹھوڑ دی ٹھئی آئی بھلاؤں نے علی دیا جائیں توڑے ترازیوں میں ماں حسین دی تو انو کس دا موتاج نہ بنائے آج وقت کچھ وقت گزر دے قرآن بند کریں دے مناسہ مقام ترکھیں دے اٹھی کھڑ دے گلی اچھا باندے دو وے پیو پتر حسین دی مظلومیت تروندہ دور دور لوگ پرچامن بازتے آندے آج جڑا کوئی نئی ناندہ اندہ چار سال دے پتر ہے جڑے نبین دے لوگاندہ دامانے چاہت پاک آج کوئی ہے جڑا میرے باب نواہ پرچامنے بھلا انہیں علی دی ہیں جائیں ہیں تو آدھے ترازی ہوں ہیں ماہ حسین دی تو انو کس دا موتاج نہ بڑھا کوئی ہے جڑا میرے باب نواہ پرچامنے اس کمینے دے دربار اچھ بس مقامہ اس کمینے دے دربار اچھ بیٹھا آئیس تو وڈا کمینہ جنہ نام مسلم بن اکبائے سارے آکھو لانا تس بیشوار مسلم بن اکبائے نسڈا سادھے میرے قریب آئے مسلم بن اکبائے قریب آئے مسلم بن اکبائے پاس دے 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 جتنے ہتھیار آکھیں ڈے ماں جتنے فوجی آکھیں ڈے ماں جتنے گھوڑے آکھیں ڈے ماں جتنا انام آکھیں ڈے ماں یہ ظالمین دے پاس دے 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 کمینہ آکھنا کے چاندہیں یہ بغیرت مسلم بن اکبائے پاس دے 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 مدینے لگا وائیں تے سجا دے گھارتے لوٹی پا توڑی آنج نہیں آئی وہاں میں ظالم آئی نامیٹی دے جانے پی آئی دے شام گریب آنج لوٹ بول گئی بھلا انہیں علی دیا جائیں توڑے درازیوں میں ماں حسین دے تو ان کس دا موتاج نہ بنائے تیرہ ہزار دا زدار اس لشکر نار رلائے ترپیے مدینے تو اٹھ میل دور چٹاڑیاں اس دیرے لائیں گرمی دا موسمہ فوج دے پاس دے 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 دیرے لائو حیوان چاندے بنو دے لائوے سی اسو سجا دے دے لوٹی پاس دے ہر کہیں سنے ان دی فاؤ جے چک عبداللہ نامی سپائی ترپ کے اٹھے ہیں امامہ سنبال نا بھول گیا سنبال سنگیا اپنے آپ نال سوچ کیا دے ساری زندگی سعیدہ دے مخالفت کی تی ہے اگر جنت گرنا چاندے نا تڑی لہان تو پہلے بطول دے بوتر تو جنت گرنا یہ عبداللہ بجنا شروع کیتا ہے بھجدہ آئے بھاویں گرمی ہے بھجدہ آئے عبداللہ دے جنہا میں چوتھے میلتے آیا نا تی میری دید پہ یہ سہرائچ ایک ضعیف ہے جنہاں دے جھوکی ہوئی کمرے اکھی نہیں کوئی ساون دے بدلیں ٹوڑی تلے آس آئے تکینکے میں لوین کر کے دے نہیں بھولدہ تیرا بھجدے کوڑے تو لہڑا نہیں بھولدہ کی میں شرابی نوا دی رئی چادر دے میرے نال پر چھائیاں کہے دے عبداللہ دے میں سمجھ گیاں سایدان دے منہ نال ہے عبداللہ دے قریب آیاں میں سلام ولائے این زیف سارچاک لٹھا ہے عبداللہ دے میرے بدن تے ہائی فوجی لباس میرے سلام دا جواب نسلتا سوال کر کے دے تو کون ہے عبداللہ دے میں ایک اے میں یزید دا سپائیاں عبداللہ دے کوئی ایڈی نفرت دائینا کانڈ کر کے ٹرپئے تو رون دا ہے میرے پاس دیکھ میرے کول جو آئے میرے آئے بھرگے لٹھنے نہیں یا میرے گھارت لوٹی باونی آیاں نہیں آئے عجی سلام ولائے دے مرے دے علی دی بھلا انہیں علی دی جائیں تو اٹھے ترازی ماہ حسین دی تو انہوں کس ادھا موتاج نہ بنائے زدارو اگر سجاد انہوں اطلاع نہ ملی اتمرن تو پہلے مر بیسی ضعیف ٹر گئے میں اطلاع کیا میں دے ادھے ٹر دی میرے ذین اچانک خیال آئے ضعیف ٹر دے پاس دیکھ میں رکھے ضعیف دا سام مدینہ سجاد انہوں جان دا ہے ادھے سجاد دا نام آنانا ضعیف مٹی تے جان بی تے ہاتھ جڑین دا اٹھے تے رو کے ادھے اون دا جو بچ دے ہو کوئی بس دا بھی آئے بھلا ہونے علی دی جائیں تو ادھے ترازی تھوڑا جب میں دا آج بلند کروں میں بیند شروع کریں ماہ حسین دی تو انہوں کس سے دا موتاج نہ بنائے ادھے ضعیف دھے پی ہے میں ٹر دا یا قریب آیاں میں ایک ضعیف تقرار دا وقت نہیں منت اللہ لگا ونی مدینہ تے سجاد نو آگ مدینہ دے باروں تے لٹنہ لے آگئیں جتنی جلدی ہو سنگ دے اپنے پردہ دار نار رلا کے جنگر دلگا ونی ضعیف ٹر پی ہے ضعیف بھجنا شروع کی تے مدینہ دے چوکے زندہ پہلا قدم آیا ضعیف تا انہوں دید پہ یہ روزہ رسول اللہ لے پاس دیو میں دید پہ اس دے مٹی تے جانب ہوئے تے روندہ آیا اٹھے تے روکے دے اللہ دے نبی قبر تبائی را بات دے ہیاں لوٹینیاں پہ ہیاں نہیں بھلاو نے ماہ حسین دے تو ان کس سے دا موتاج نہ بڑھائے ضعیف طور پہ اٹھے آئے جتے سجاد رات بیٹھ روندہ سجاد دے قدمت آتھ رکھے بیمار منت لہ رات لہ رو سجد روکے دے تو جاندہ نئے اوہ مدینہ جتے میری ڈاڑین لوگ روندہ دے تو منہ کیوں کریں دے روکے دے روندہ وقت نہیں منت لہ مدینہ دے بارو تے لٹنہ لے آگے من عبداللہ دس گئے دین لہان تو پہلے اپنے پردہ دار نار رلا کے جنگل دے لگا تُسا وطن تبائی کے سوکھا سنے باوے ضعیف آئینا سجاد تنیاں ٹے کے اٹھ رہے دعا منگوش اللہ کہیں نوڈی کرے لے لڈی مردی خبر نہ آوے سجاد اتھے آکھڑے جتے چالی حویلی دا ہکو دروازہ ان جنہ بے سجاد کنڈے چھت پائے حویلی چھ نگاہ کیتی نے کوئی ماں جوان پتر نو روندی بیٹھی ہے کوئی ماں ندان پتر نو روندی بیٹھی ہے کوئی لتھی اچھاتر نو روندی بیٹھی ہے جنہ بے سجاد زین اچھ خیال آئے اگر ہیک اک دو منیاں میتا ڈی لے بنجے تا لٹنا لے آ بنجے اتھا ہی کھاڑ کے کوئی ایو جی حکر ڈے وان جو ہر پردہ دار نو روند بھول بنجے ان جنہ بے سجاد ان جو کنڈے چھت پائے تبے آدھ سارت رکے دنوں میرے شام غریب آنڈے لٹے ہوئے پردہ دار سجاد دوین کرنا ہر پردہ دار نو روند بھول گئی ہے ان جائیں جویں ڈھیک دے بہت سے بانی آنڈے سجاد زخمہ تے بہت سڑے گیا دن اے سجاد رات وعد گئی ہے وعد کوئی شام آ گئی ہے جناب سجاد پہ فرمیندن نہیں شام نہیں آئی مدینہ دے بارو لٹنا لے آگئے منت لاؤ اس تو وعدہ جناب سجاد دے غربت دے لفظ میری ذاکری اچھ کوئے نہیں ان جناب سجاد ہر پردہ دار دے چہرے دنوں گیا نگاہ کیتی ہے وعد جناب سجاد سار جکا ہے تے دھیمے جلے جناب اللہ دن تُسا جان دیا ناؤ میں بیمار ہاں تُسا جان نہیں آؤ میرے باک کردہ سان چھوٹ ہے تُسا جان دیا ہوں جناب میرے بدلِ لمنین او کربلا سام گئے منت لاؤ مدینہ دے بارو یزید دی فاؤ جا گئی ہے شامِ غریبان دے لٹ دے بچے بھرکس آر تے کرو ڈین لے گئے اندھیرہ چھا گئے تُسا دروازے تے آون جو جدے کہیں دا مو آوے تُسا لگیا انجو میں سجاد رازیاں ہر پردہ دار ٹوڑیئے صاحبِ گتاب لیک دن انج ٹوڑیئن جو میں شامِ غریبہ چادرہ روڑا ٹوڑیئن ہر پردہ دار ٹوڑیئئے ایک بی بی رون دی سجاد دیکو لائی گردنال زخمت بوس فریتس بوس فریتس ہر سجاد جڑیئے ٹوڑ گئیں انہا اوئی کل ہی آئین میرے ناگ دو دین ہی آئین ہیک بوتھرے منڈا سا میں کن منڈا ہے جنب سجاد پر فرمیندن کوف آدھے باروں تری میل دور ایک جنگل ہے تُسا جنگل دو لگیا منڈا انج بی بی چار قدم چاہئے انہا انہا قدماتے واپس خال لائیئے سجاد دے پاس دیکیا دی ہین سجاد نیت غجر درہ سے یا پھر بسا دی امیدی لگ دیئے لوگ کے فرمیندن جڑا سنے نا مختار دی شائی آگئیئے وط وطن تے والاوے تری اٹھے چلی دیا دی یہاں ترین ستی اٹھے چل مختار دی شائی آگئیئے نہیں جاندہ کتنے شیعہ و کتنے سنیوں غیرت ہر کہیں دی سانجیوں دی تری اٹھے چلی دیا دی یہاں ترین ستی اٹھے چل مختار دی شائی آگئیئے اپنی غیرت تو پوچھ کے دس اچار سال علی دیا دی یہاں کڑے جگلہ جگزارے ہو سین کہیں بے لے کہیں جنگل دویں تر وین دی آئے کہیں بے لے کہیں جنگل دو تر وین دی آئے ستی اٹھے جناب مختار دی شائی آئیئے تخت نہیں بیٹھے ابراہیم دے پاس اٹھان ابراہیم جی تے حسین دے قاتل نپکڑی من نام تخت باسان نام تاج سوہسان مرواز تے دنیا دی حرشہ حرام ازدارو پہلے پہلے پانچ قاتل پکڑی کی آئے میں ناڑ سائزہ ہر بندے تے واجبے لانت کرے عبادت چیزاف حوزین پہلے پہلے شمر دوسرے نمبر تے حقوں تیسرے نمبر تے حسین چوتھے نمبر تے زجر پنیوے نمبر تے حسن میرا دل چاند ہے میں ان دس آجوے ناکربلا ظلم کیڑے کیتے ہیں تاکہ تواڑی ہنج واسپ ہوئے پردیچ آئیوں یا ماں واندینیاں تواڑیوں نے میرے حق کی دعا کر کے وانیاں مردی قسمیں شمروں بے گہرتے جن دریاؤ دی منتے رسول دا پتر تساک اٹھائی سار جاؤ جڑے گازی دے مرید بیٹھ یو لیے قرآن میں سر تے رکھ دے واں حق مو بے گہرتے جن گازینو آور کھا دیمتو لہایا جن دے جانو لاؤ دے سار جاؤ حسینو بے گہرتے جن اکبر دے جگرچ سانگ ماری آئی جہن دے بعد حسین تے بینت جھن پوندہ ویل کر گیا دا اکبر آم بینائی موک گئی ہے بھلاؤں نے علی دیا جائیاں کوڑی تے رادیوں این ماں حسین دی دوان کس دا موتاج نام بڑھائے ممبر اے کبر حسین ہاتھ رکھی گڑھاں سجرو بے گئی رتے جن نے زنحال علی دی 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 چادر لہائی آئی کمینہ نیزے تے بلند کر گیا دائی گازی بینی دے بھر کے بچا بھلاؤں نے علی دیا جائیاں توڑی تے رادیوں این ممبر دی کس میں قرآن لے یا میں سارت رکھ رہاں چار کمینے دربار چائن مختار تکت بیچھا ریا ہے پنجوہ کوئی ہو جیا کمینہ مختار تنب کے اٹھیا ہے پوڑیاں تو لاندھائیں دے موتے پھٹے آدھا تمہا چمار آز تمہا چمار کیا دے دسا توں وہ بے گئی رتے جن حسین دی 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 دا دا آج لٹھے آئی بھلاؤں نے علی دیا جائیاں توڑی تے رادیوں این مختار این سار کلم کرائے چھوٹیاں چھوٹیاں کچھڑیاں بڑائیاں گوڑے دی گردن نال بدیاں ایس ابراہیم دے پاسڑے گیا دے منات لائے سار مدینے لائے وانج ابراہیم قدماتی اترہ گیا دے تیرے رلے نوکری کرے نہ اپنی نوکری تو جدا کیوں کرے نہ دہاو نکلیے مقدار دیا دے میری نوکری چھوٹا انہ دکار جنہ درائے کوئی نے گیا اجا علی دیا دیا ساران دیوال نہیں دھوتے اجا سجاد رات روند ہے بھلاؤں نے ماں حسیندی تو ان کی سلام اتاج نہ بڑائے ازادارو آخری وین ممبر پیا چھوڑے نہ ازادارو ابراہیم آدھائی ڈین لاندہ پیاں میں گوڑے دیاں واغاں جائیاں آدھائی ڈین لاندہ آئے میرا سفر مقدار آئے آدھائی اچانک میں ایک جنگل درستے دے آیاں میں جٹھا ہے چھوٹا جیاں بچہ جیندی جھولی ہے چھوٹی جی گھٹھڑی آئے آدھائی گوڑے دیٹا پاندھی آواز سنی ہے بچہ گھٹھڑی سا بالنے بھول گیا ہے بچے بھجنا شروع گید آیاں دھائی کتنا بچ سندہ بچہ میں جان آئے اندھائی پیرانچ نہ لائن کوئی نائی میرا فوجی لباس آئی او تسا میں پانی پیتے ہویا ہے آدھائی میں گوڑے تو درکڑی دھائی میں بھجنا شروع گید آئے آدھائی بچہ ستارہ قدمات گیا ہے مون دے بھار مٹی تے جھان پیا ہے آدھائی میں قریب آیاں بچہ اٹھیندہ آئے میرے اب ہاتھ جوڑ گیا دھائی مارے نہیں میرے چھوڑاویں نالا کوئی نالی دیا جائیاں دھوڑے تے راضی ہوئن آدھائی میں بچے دے قریب آیاں میں آنکھ ہے بچہ اللہ دینا تڑسا تو کونے اسے لے رو گیا دھائی چاچا توں پہلے دسا کلمہ گیندہ پڑھ دھائے آدھائی میں آکھ ہے مدینے آلے محمدہ رو گیا دھائی چاچا رانج نہ ہوئے جڑے محمدہ کلمہ پڑھے دن ہوا تھا مارے دن ابراہیم آدھائی میں آکھ ہے میں اٹھائی میں تاں بچے دا جگر پھاٹ ونجے میں طرف کرواما آدھائی مٹی تے بیگیاں میں بچے دے گلچ بھائی بھائیان میں آکھ ہے بچہ ڈر نہیں میں یزیدہ سپائی نہیں مختار ڈا فاؤ جیاں آدھائی مختار ڈا نام آوڑا بچہ ڈھیندہ آئے کوئی بچے دیے ڈی حسرہ دائی میرے گلچ بھائی پاک آدھائی سچ ڈسا ماں میں دی شائی آگے آدھائی میں آکھ ہے اللہ دن آؤ تیڑا سا مختار دی کیڑی بینے جیندہ توں پترے روک یاد آئی چاچا کیڑا سائیں میں رولیا ہویا سیادا کتوہ سالے میں جنگلے چوہ دا گزرے نہ ہو میں اک اللہ نہیں میرے نال ڈو بینی این ایک ماں آئی آدھائی اللہ دن آؤ تیڑا سا گھٹڑی چھ گیڑی شائی آئی روک یاد آئی چاچا کیڑا سائیں درختان دے خوشک پتیاں دی گھٹڑی آئی جڑا بوکھ لگ دی آئی میں کوں ماں کھویں دی آئی میں کوں بینی کھویں دی آئی ابراہیم آدھائی بچے نونا رلا کے میں مدینے آیا آدھائی میں دروازے تے دستگڑی تیر رات روند آیا بیمار بائے رائے میں آئی کہ اللہ دن آت سا سجاد کینگیا ہے روک یاد سنجان وہاں بھیراں مویا سجاد میں آدھائی میں آئی مولا تو تا جوان آئے تیری داڑی کیوں رنگ بدلاؤ گئی تیری کمر کیوں جھو گئی رو گیا دیکھے رزائی میں ڈی اکبر کمر تر اوڑ گیا ہے تے مہنڈا تھی گیا جما